بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت شیخ ابو علیہ حسن کرشی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ خوصے آسم رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اسنا میں بغداد کا ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاصر ہوا اور حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور آپ کے نانا محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر بلائے تو اسے رت نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں بھی آپ کو اپنے غریب خانے پر کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں غوصے آسم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور آؤں گا یہ فرمانے کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا اس کے بعد غوصے آسم رحمت اللہ علیہ دعوت میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی ہوئی تھی جبکہ میں نے بائیں جانب سے رکاب کو تھام رکھا تھا اس طرح ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ اس تاجر کے گھر پہنچ گئے اس کی گھر میں بہت بڑی دعوت منعکت تھے اس دعوت میں بغداد کے مشہور مشایخ عظام کو بھی مدو کیا گیا تھا اور وہ تمام وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اور حکومت کے چیدہ چیدہ افراد بھی موجود تھے جب غوصے آسم رحمت اللہ علیہی وہاں پر پہنچے تو صاحب خانہ نے بڑی عزت افضائی کی اور آپ کے سامنے جستر خان بچھا دیا گیا جستر خان پر انواع افقسام کے کھانے اور دوسری طرف کونے میں ایک بہت بڑا ٹوکرہ پڑا ہوا تھا مزبان نے کہا اجازت ہے مگر غوصے آسم رحمت اللہ علیہی سر جھکائے خاموشی سے تشریف فرما رہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا آپ کو دیکھ کر اہل مجلس میں سے کسی کو جورت نہ ہوئے کہ وہ کھانا شروع کرتا تمام اہل مجلس پر خاموشی تاری تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میری اور علی بیتی رحمت اللہ علیہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ بڑا ٹوکرہ اٹھا کر لائے جائے چنانچہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہ وزنی ٹوکرہ اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تاجر ابو الخالب کا بیٹا تھا جو پیدائشی نابینا مفلوج اور مجزوم تھا وہ اسے آسم رحمت اللہ علیہی نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا کہ جیسے کبھی اندہ ہی نہ تھا اور اس میں کسی بھی مرس کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے کہ دیکھ کر تمام حاضرین مجلس پر ایسا وجد تاری ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اسی شور میں آپ وہاں سے چلے آئے اور کچھ بھی تناول نہ فرمایا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ غوثی آسم رحمت اللہ علیہی بیٹھ کر کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ چھت سے تھوڑی سی مٹی گری آپ نے تین مرتبہ اس مٹی کو جھاڑا مگر چوتھی مرتبہ مٹی پھر گری تو آپ جلال میں آگئے نگاہ جلال اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ ایک چوہیا یہ کام کر رہی تھی جیسے ہی آپ کی جلالی نگاہ اس پر پڑی وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آگ گری یہ دیکھ کر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رونے لگے پوچھا گیا کہ حضور رونی کیسی کونسی بات ہے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی مسلمان کی طرف سے مجھے کوئی ذر پہنچا تو اس کا حال بھی اس چوہیا جیسا نہ ہو جائے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں